ہیلو دوستو میں اردن سنگرہ جب آج آپ کے لئے انٹی ایجی سی نیٹ جو پیپر ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج سیکن لاشٹ میٹنگ ہے 6 دسمبر اور 6 دسمبر کی میں فرش میٹنگ کا پیپر لے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج لاشٹ دن ہے اور لاشٹ میٹنگ اب بچی ہوئی ہے کہ وہ لاشٹ میٹنگ اب بچی ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں آپ سبھی جانتے ہیں کومرس کا پیپر ہونے والا ہے تو چلی آج کے جو سی فرش میٹنگ کا انیلائیسیس ہے اس میں بتاتا ہوں میں کیا کیا کوشنس آئے تھے تو چینل کو ضرور سبسکر کریں ویڈیو کو لائک سیئر ضرور کریں رائٹ ہینڈ پر ایک ویل آئیکن کو اس کو ضرور پیس کر دیں جس سے آپ کو نوٹی پیسن ملتا رہے گا دیکھیں ہائیر ایجوکیشن سے کچھ کوشن تھے لیکن زیادہ کوشن نہیں تھے دو یا تین کوشن تھے زیادہ نہیں تھے دیکھیں ایک کوشن تھا انوپلبدی انوپلبدی سے کوشن تھا تو آپ سب جانتے ہیں انوپلبدی کیا ہوتی ہے تو جہاں اپلبدی نہ ہو لیکن وہ بھی پرمان بن جاتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں تھا تم مجھ پر آروپ کیوں لگ رہے ہیں میں تو دلی تھا تو جہاں اپراد ہوا وہاں پر وہ نہیں تھا تو انوپلبدی اس کو کہتے ہیں لیکن اس کا پرمان کیا بن گا کہ وہ دلی تھا تو اس کے بھی پرمان بن جاتے ہیں تو انوپلبدی سے اس پرکار کوشن تھا نیکسٹ دیکھئے یہ نمبر سیریز دے رکھی تھی تین دو گیارے چودہ ستہ چودہ سکم تو یہاں پر پیڑ جیسا بن جائے گا تو اسے صاف سے یہ سول ہو جائے گی تو اس پرکار سے یہ نمبر سیریز تھی نیکسٹ کوشن دیکھئے ہائیر ایجوکیشن صاحب سے بھی جانتے ہیں کم کوشن تھے ڈی آئی ایجی تھی اور کچھ کوشن موڈیٹ ہے جہاں پرسنٹیج کی بات ہوتی ہے تو زیادہ موڈیٹ ہو جاتے ہیں تو کچھ نہیں تھے زیادہ ایوریج کوشن تھے جہاں آپ نے دے کہ ڈی آئی میں ایک ایسا کوشن ہوتا ہے جو سبھی کو سمبند رکھتا ہے اگر اس میں آپ نے سبھی نکال لیے تو سارے کوشن آسانی سے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ڈی آئی ہر بار آتی ہے ایک کوشن ایسا ہوگا جس میں ساری چیزیں پوچھی ہوگی اور اسی کیلکولیشن کو آپ بچا کر رکھیں گے تو چار کوشن اسی کیلکولیشن کے مادم سے ہو جائیں گے تو اس طرح ایجی ہو جاتی ہے ڈی آئی کرنے میں دیکھیں میسے کوشن سے ٹھری آئیٹم پان فیپٹین ہنڈرڈ گئے ہیں ٹو آئیٹم سیٹین ہنڈرڈ گئے ہیں اس پہ کسی بکتی کو دس پرسنٹ ڈسکانٹ ملتا ہے تو اس کی اس کی اس کی ملک اس کی قیمت کتنی ہوگی ملک ان آئیٹموں کے بعد سے بھی قیمت کتنی ہوگی تو آپ سب جانتے ہیں نائنٹی پرسنٹ ہو گیا تو ہنڈرڈ پرسنٹ نکال گیا آپ ڈی بائٹ کر دیں گے تو نکل آئے گا یہ آنسر سیدھا سیمپل لیکن فالیسیس سے کوشن تو آپ سب جانتے ہیں آ رہے ہیں لیکن آرچی ایجی تھی آرچی ایجی تھی لیکن کبھی ڈی آئی ایجی آ جاتی ہے آرچی ایجی آتی کبھی موڈیٹ دونوں دیکھتے ہیں کبھی ایجی تو اس میں کوئی پروگلم نہیں ہے کم نیکیشن سے ریلیٹڈ کوشن تھے جس پرکار ڈیکوڈر ڈیکوڈر کس طرح کوڈ کرتا ہے کوڈ ڈیکوڈر کرتا ہے تو اس طرح سے کوشن تھا سیمپل کوشن تھا کم نیکیشن کا کوئی زیادہ لینیر لرننگ ملو اسی پرکار کا لینیر لرننگ پوچھا تھا اور ایک کوشن اس پرکار کا تھا کی تیچر کوئی بسیس بالک ہیں ان پرکار کا ٹیچر وہ کون سی پدیتی اپنائے گا انڈر ٹی اینالوجیکل یا ڈیکٹیو تو اس طرح سے کوشن تھا بلکل سیمپل تھا اور دیکھا انڈرسٹینڈنگ ٹیچنگ لیول سے کوشنس آ رہے ہیں کس طرح سے ٹیچنگ لرننگ سینٹر پوائنٹ اینڈ ٹیچر سینٹر پوائنٹ کس پرکار سے کون سا میتھر ہوگا کی جب سینٹر پوائنٹ ہو اس طرح سے کوشن پوچھا ہے لیکن ایبریس سے سیمپل کوشن ہا رہا ہے ایبریس سے دے دے گا پھر اس کے بعد پوچھے گا تا ڈی آئی میں مفیق کرتا یہ کبھی کبھی کوشنس میں فیکٹ کرتا ہے اس پرکار سے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے اسی پرکار سے کوشنس آ رہے ہیں جاتای ڈفیکلٹ لیول نہیں آ رہا تھوڑا بہت ریسرچ کے کوشن سے بھی آ رہے ہیں جس میں کبھی کبھی اپلائی ڈیسرچ ایکسن ڈیسرچ پوچھ لیتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایتھیکس ہے ایتھیکس پوچھ لیتا ہے سود نیتھیکتہ کے بارے پوچھ لیتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو اس پرکار سے کوشن بہت ہی جی ہوتے ہیں بس تھوڑے ٹرک جانئے تھوڑا ٹرک کی ہم ریچرچ ایتھیکل کے ویپوائنٹ پڑھیں جو سب سے زیادہ اپروپیٹ ہیں سب سے زیادہ مہتھپور ہیں تو وہ ریچرچ ایتھیکل ہو جاتے ہیں تو آپ سبھی کو آل دا بیسٹ ہے کہ اکتیس تاریخ کو آپ سبھی جانتے ہیں رجلٹ آنے والا ہے اور فرش جنوری 2019 کو جس کا جی آر ایپ خوش کبری ملک توفہ ایک طرح کا انٹی نے دیا ہے فرش جنوری کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ دگنا ہو جائے جن کا جی آر ایپ نکلے گا اور نیٹ نکلے گا تو میری طرف سے آل دا بیسٹ بہت ہی اچھا رہے گا اور میں جوگرفی سے کوششنس یاد ہی میں نے جو بیڈیو کرائی ہیں اگر آپ کو اور بھی جوگرفی سے کوششنس ان کے علامہ معلوم ہیں تو آپ ضرور بھیجیں دیکھیں کچھ کوششنس مجھے دیوی سنگھ جی نے بھیجے تھے 45 کوششنس ان کا میں طے دل سے دھنیوات کرنا چاہوں گا اور بہت ہی اچھے کوششنس تھے 45 جو انہوں نے بھیجے تھے آئے کوششنس تھے بلکل لپیڈ کوششنس تھے جو ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے جس نے بیک پیپر کے کوششنس لگائی ہیں تو جو بھی میں نے کم سے کم 60-65 کوششنس جو بھی میں نے ابھی تک بتائیا اگر ان میں سے آپ کے کوششنس سارے ٹھیک ہیں تو سمجھئے آپ کا جیئرہ پتہ ہے اور بھی کچھ لوگوں نے مجھے دو دو تین تین کوششنس بھیجے تھے اس پرکار سے 45 میں نے پورے 64-6 من لگائے تھے تو سب ہی کا میں دھنوات کرنا چاہوں گا ایسے ہی مجھے کوششنس بھیجتے رہی ہیں اور میں بتاتا رہوں گا کیا کیا ہوگا تو چلیے دیکھئے کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے کہاتے ہیں سر جی اس بار کی کٹ آف کے بارے میں بتائیے تو آپ سب ہی جانتے ہیں دو چار لوگوں سے ہم انیلائز کرنے پر پورا سیمپل نہیں ہے ہم رینڈم سیمپل نہیں اٹھا سکتے سیمپل جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی آسان ہوگا سمجھے نا اتنا ہی رہے گا تو ابھی پیپر کے کوشنس پیپر آنے دیجئے جب تک ہنڈیٹ کوشن ہم کو پتا نہیں چلتے تو تب تک میرے کٹ آف پانا مشکلے آپ سب ہی جانتے ہیں تو ابھی رکھیے جیسے ہی پیپر آتا ہے اس سمجھ میں ہم جانکاری دیتے رہیں گے تھینکیو آل دا ویسٹ